موسیقی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 رب جائلی مقیم صلاتی غمی آزوری اتی رب نا وطاق بل دعا رب نا وطاق بل دعا رب جائلی مقیم صلاتی غمی آزوری اتی رب نا وطاق بل دعا 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 تو جاں بے جماں نہیں بنا سے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا والولا پہ کما نہیں کشف تجا پہ جماں نہیں ہم سنا تبھی ہو پر صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیوں نہ بے قرار رہا کروں کیوں نہ بے قرار رہا کروں کیوں نہ عشق بار رہا کروں جو قرار آئے نابل تیرے تو تو ہی بتا کہ میں کیا کروں بلا والولا پہ کما نہیں کشف تجا پہ جماں نہیں ہم سنا تبھی ہو پر صالح صلو علیہ وآلہ 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 نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی القریم الامین و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا جددل حسانی والحسین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہ کلمنیری لقد نویر القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق کو ہو بعد اس خدا بزرگ توئی کسا مختصر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین مکرم آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوہ خصوصی افتار ٹرانسمیشن پانٹنی اسلامی میڈیا کے زیرے تمام رنگ رمضان کے سٹوڈیو سے لائیو نشریہ آپ تک پہنچا رہا ہے میرے جتنے بھی دوستہ باپ دیکھنے والے محبت کرنے والے تمام کو اللہ رب العزت دارین کی برکتیں عطا فرمائے سامین مکرم رمضان مبارک کا آج چوبیسوہ روزہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے چند ایام باقی ہیں اور ہم نے پورا رمضان مبارک اپنی انہی آیاشیوں میں گزار دیا جو کہ ہمارے معمولات زندگی میں شامل تھی ہم نے رمضان مبارک کا اس طرح سے احتمام نہیں کیا ہے جس طرح سے ہمارے آقا نامدار حضور تائدار قائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا سامین مکرم یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ابھی یقین جانئے کہ اگر سوچیں کہ رمضان مبارک ہم سانس لے رہے ہیں ابھی کل تو رمضان مبارک شروع ہوا تھا اور آج چوبیسوں روزہ ہمارے درمیان میں ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح مانوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی کافی قرض چکانا ہے ابھی کافی قرض چکانا ہے اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے کچھ خواب ہیں جن کو لکھوانا ہے اور تعبیروں کو لکھوانا ہے اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانا ہے جنت کا کرنا ہے سودا جہنم سے خود کو بچانا ہے اے ماہِ رمضان آہستہ چل اے رمضان آہستہ چل سامین مکرم تلاوت کلام رحمان سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے سٹوڈیو میں بڑے خوبصورت سانا خان اور عالمی شہرتی آفتہ سانا خان ہمارے درمیان موجود ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے رنگ رمضان کے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان سانا خان تشریف لائے بزرگ سانا خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور جہاں جہاں درد دل بستے ہیں وہاں وہاں یہ آواز سنائی دیتی ہے میری مراد جناب محصورم عزت امام عجاز احمد تور صاحب آپ تشریف لائے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں سامین مکرم آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب محصورم عزت امام شاہد انجم چشتی صاحب آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں سامین مکرم ہمارے سٹوڈیو میں بڑے خوبصورت سانا خان بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش شامدید کہتا ہوں اور منڈی بہاودین کی سرزمین سے ایک بڑا خوبصورت نوجوان سانا خان ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے جناب محصورم بھائی حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب آپ کو بھی خوش شامدید کہتا ہوں سامین مکرم چلتے ہیں نات کے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارے رنگ رمضان کے سٹوڈیو سے پہلا کلام پیش کریں گے بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحب جو کہ اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے تمامی حباب جتنے بھی دوست حباب ہمیں لائیو نشریات کو سماد کر رہے ہیں جو پیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے پیار کو سلامت رکھے جو عقیدت کرتے ہیں حضور کی سنہ خانی کے صدق ہم سے پیار کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام کو بڑی برکتیں عطا فرمائے تمام سے گزارش کرتا ہوں ہمارے پنچ سنی اسلامی میڈیا کے اس پیج کو لازمی لائک کیجئے یوٹیوب پر لازمی سبسکرائب کیجئے اور دوست حباب تک لازمی شیئر کیجئے گا اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحب محمد فیاض نقشبندی صاحب لائک میری رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میری رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو جس دن کا ملو کو پڑیا ہے جس دن کا ملو کو پڑیا ہے جس دن کا ملو کو پڑیا ہے یک مست فقیر تب اللہ ہو میری رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو مینو رنگ فکرتاء چڑیا ہے مینو رنگ میرے پورشتاء چڑیا ہے میرے نیک تا بیڑا دھریا ہے ہر کم ہو گیا ہے سب اللہ ہو دن کرتا اللہ اللہ ہو میرے رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ اکھیات جندڑے کھل جاندے سب رشتناتے کھل جاندے جد مارتا عشق بدلا ہو دل کرتا ہے اللہ اللہ جا تمہارے دمائیں اسک پدل اللہ ہو دل کرتا ہے اللہ اللہ میرے رو پہی رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری روپہی رب رب پھر دیئے دل کردائے اللہ ہو جس دیندہ میں لوکوں پڑھیاں ہے ایک مست فقیرتہ بلہ ہو میری روپہی رب رب پھر دیئے دل کردائے اللہ ہو برہ 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 ب نمڑوں کا یہ ہوں ادھو دستا پیرتا جلوہ ہو دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو رب 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 نر روتا ہے رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو جس دن کا ملاکہ پڑیا ہے جس دن کا ملاکہ پڑیا ہے ایک مہست فقیرتا پلہ ہو میرے روپ رب رب کرتی ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو ایک مہست فقیرتا ہے جس دن کا ملاکہ پڑیا ہے دل کرتا ہے اللہ موسیقی سبحان اللہ ماشاءاللہ حمد باری تعالی سے ہمارے جناب محسن بھائی محمد فیاض نقشبندی صاحبہ پیش کرنے کی سارت حاصل فرما رہے تھے سامنیم کرنم ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں بڑے خوبصور سانا خان جناب محسن بھائی محمد شاہید انجم چشتی صاحب آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں حضور پرنور آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سارت حاصل فرمائیں موسیقی 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 اللہ حکم کبیرہ اللہ حکم کبیرہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سامین مکرم بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کی اسارت حاصل فرما رہے تھے اور میرا یہ ایک اپنا انداز ہے نات کو سننے کا سمجھنے کا میں اکثر اپنے دوست آباب کو کہا کرتا ہوں بلکہ اس پہنٹنی اسلامک میڈیا کے زرحت تمام آج کی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے میں اب تک پیغام پہنچا رہا ہوں اور ہمیشہ ہی یہ پیغام آپ تک پہنچاتا رہوں گا کہ نات کو نات کا آنگ دینا چاہیے نات کو نات کے ہی انداز میں پڑا جائے تو سمجھ لگتی ہے کہ ہم اپنے حضور تائیدار کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں اپنی عقیدتیں آقا کے حضور پیش کر رہے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا کے حضور اپنی اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سامین مکرم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بڑے خوبصور سنہ خان ہیں اور بزرگ سنہ خان ہیں اور نات کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں مستند کلام پڑھتے ہیں جامع کلام پڑھتے ہیں اور نات کو نات کے ہی رنگ میں پڑھتے ہیں میری مراد جناب محسن مزد امام اجاز احمد تور صاحب آپ سے ملتمیس ہوں کیا کہہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کی سارت حاصل فرمائے بسم اللہ سلام علیکم وعلا حالیکم وعلا حالیکم وعلا حالیکم حالیکم حشب اللہ ہے دوالم وہم نے تیری ہے گلے چیتا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ حشب ہے دوالم تیری ہے گلے چیتا سبحان یوہیو تیری احصال فہمیدہ اللہ بے شک بے شک اے رحمت عالم تیری یا 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 زی یا سبحان اس کس در جاسکوں میں ہے میرا قلبِ تپیدہ کس در جاسکوں میں ہے میرا قلبِ تپیدہ اور خیرہ تو مجھے اپنی محبت کی عطا کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خیرہ تو مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدا مانے دری دا آیا ہوں تیرے در پہ بدا مانے دری دا سبحان اللہ سبحان اللہ یوں دور ہوں تاعب میں اللہ حکرہ حریمِ نبغی سے یوں دور ہوتا عبمِ حریمِ نبغی سے سہرہ میں ہو جس تا کوئی شاہِ بری تا سہرہ میں ہو جس تا کوئی شاہِ بری تا قسموں سے پایا ہوں دیرے عوصہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ داورِ حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا خوب تجھ کو میرے پیارے کی سنہ آتی ہے سامینِ مکرم بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ حفیظ طائب رحمت اللہ تعالیٰ کا قلام پیش کرنے کی حصارت حاصل فرما رہے تھے جنابِ مفترم عزتِ امام عجاز احمد تور صاحب اللہ کریم سے دعا ہے اللہ حرب و عزت آپ کو دراز زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے سامینِ مکرم تقویٰ کا میار بلند ہونا چاہیے جب ہماری زبانوں میں محبت ہوگی مٹھاس ہوگی پیار ہوگا آنکھوں میں شرم و حیاء ہوگی جسم جسمِ مصطفیٰ کے بدولت اس عبادتوں کی وجہ سے کھل رہا ہوگا تب مدینہ پاک سے خوشبویں بھی محسوس ہوتی نظر آئیں گی جب ہمارا عشق عشقِ بلال جیسا ہوگا تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے بھی مزہ آئے گا جب ہماری عبادات حضرتِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوں گی عبادات میں مزہ بھی آئے گا پھر حضوری کے مزے اس میار کے اندر رہتے ہوئے جو نصیب ہوتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اس کی گہرائی تک پہنچ سکے یہ انہی کو پتا ہے جو اس کے مزے لوٹ رہے ہیں اور لوٹتے رہے ہیں ایک واقعہ حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی عنہ کا اسی کے زمن میں رہتے ہوئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی عنہ اپنے کھیتوں میں حل چلا رہے تھے رات کا وقت تھا اور رات کی تاریکی میں ایک برات تھی جو کہ راستہ بھول چکی تھی آپ کی جھومپڑی میں دیا جل رہا تھا ان براتیوں نے وہ یہودی لوگ تھے اور مسلمان نہیں تھے پہنچے اس دیئے تک کہ وہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں چونکہ بظاہر دیکھنے کو حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی عنہ لوگوں کی نظر میں ان براتیوں کی نظر میں ایک کسان تھے کہ کوئی کسان ہے جو حل چلا رہا ہے مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہاں پر بھی ایک اللہ کا اصحاب پیارا بندہ ہے جن کے پاس ہم جا رہے ہیں اور زندگیاں ہماری بدلنے والی ہیں پاس پہنچے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ ہم نے احمد پر جانا ہے حضرتِ سلطانِ باہو رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ رستہ بتا دوں یا خود چھوڑ کر آ جاؤں اللہ اکبر کہا کہ رستہ بتا دوں یا خود چھوڑ کر آؤں انہوں نے کہا کہ رستہ رات کی تاریکی ہے رستہ پھر کہیں نہ کہیں بٹک نہ جائیں رات کی تاریکی ہے آگے بھی کوئی مدد والا ہو یا نہ ہو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمیں وہاں تک چھوڑ آئیں حضرت سلطان باہر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ قدم اٹھاؤ آنکھیں بند کر لو انہوں نے قدم اٹھایا آنکھیں بند کر لیں پھر کہا اب آنکھیں کھول لو قدم نیچے رکھ لو جب قدم نیچے رکھ کر آنکھیں کھول لیں تو سامنے مکینِ گمبدِ خضراء کا روزہ تھا اللہ اکبر قبیرہ ان براتیوں نے کہا کہ آپ کون ہیں ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم یہاں پر نہیں ہم نے تو احمد پر جانا ہے اس علاقے کا نام ہے احمد پر سیال جھنگ کے قریب علاقہ ہے انہوں نے کہا ہم نے تو وہاں جانا ہے کہا کہ میں اور کسی احمد پر کو نہیں جانتا میں اسی احمد پر کو جانتا اللہ اکبر قبیرہ جب عبادات میں مزہ آتا ہے جب ہمارے اولیہ کرام کی زندگیوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور اولیہ کرام سے ہم سبق سیکھتے ہیں اور اللہ حرب و عزت اس طرح کے جو کارنامے ہیں وہ لازمی ہمارے جسموں کے اندر ہماری روحوں کے اندر پھر ہمیں صرف دیوار کے پیچھے کا ہی نہیں بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا محاصرہ کر لیتے ہیں یہ اللہ حرب و عزت کے بندوں میں اللہ حرب و عزت نے ایک چیز رکھی ہے اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے حضرت بلال حبشی حبشی تھے سید نہیں تھے سید باد میں ہوئے آقا کریم کی محبت کی وجہ سے سید نہیں تھے حبشی تھے حضرت بلال حبشی غلام تھے آزاد نہیں تھے حضرت بلال حبشی عالم نہیں تھے مگر تقوی کا میار اتنا بلند تھا کہ آپ قدم زمین پر رکھا کرتے تھے اس کی آہٹ عرش پر محسوس ہوتی تھے اللہ حکبر اللہ حرب و عزت ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سامین مکرم آئیے چلتے ہیں اپنے اغلے مہمان سنہ خان کی جانب منڈی بہاودین کی سرزمین سے طبیل سفر تیہ کر کے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش شام دید بھی کہتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آقا کے حضور اپنی محبتیں پیش کرنے کی سارت حاصل فرمائیں ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا اللہ اکبر یوسف کو تیرا تالبیں دیدار بنایا سارت حاصل فرمائیں واہ واہ اور کون این بنائیں سارت حاصل فرمائیں کے سرکات کی قاتل کون این بنائیں کے سرکات کی قاتل اور کونین کی خانتی تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے تراغ دار بنایا اور پیاروں مدکاری جنے کوئی نہ پوچھے ہیں پیاروں مدکاری جنے کوئی پوچھے ایسا کا تمہیں گامیوں مدکار بنایا ایسا کا تمہیں گامیوں مددگار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا جوسف کو تیرا تالبِ دیدار بنایا ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جنابِ محسن بھائی محمد عبد الرحمن جلال حسائل سامین مکرم آئیے چلتے ہیں اگلے کلام کی جانب کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور چونکہ ایک گھنٹہ ہمارا پروگرام کا ہوتا ہے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر رہتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں چونکہ سرکار کی سنہ خان نہیں ہوتی ہے سرکار کی بڑی بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں سنہ خان بڑے بڑے خوبصورت انداز سے آقا کے حضور اپنی حاضرییں پیش کرتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات ایک گھنڈے سے تھوڑا سا اوپر بھی چلا جاتا ہے اللہ کریم تمام سننے والوں کو اور ہمیں دیکھنے والوں کو پیار کرنے والوں کو دعائیں دینے والوں کو تمام کو محس حیام کا صدقہ اللہ حرب العزت بڑی برکتیں عطا فرمائے سامین مکرم چلتے ہیں اپنے اگلے قلام کی جانیم اور پیش کریں گے جنابی محترم بھائی محمد فیاض نقش بند حسائل بسم اللہ زہوری صاحب کا لکھا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مازلہ سماہ ہوگا اللہ اللہ سماہ ہوگا وہ کیسا سماہ ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سماہ ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے رازے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے رازے پہ پڑی ہوگی جب پہلی جب پہلی نظر ان کے رازے پہ پڑی ہوگی بہت اور وہ شیشہ ایت غم سے مہلا نہ کبھی ہوگا وہ شیشہ دل غم سے میلانہ کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی جب پہلی نظر کے رازے پہ پڑی ہوگی سبحان اللہ اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے سرکار قدر ہوگا 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 یہ جواب ایستہ سرکار قدر ہوگا سرکار قدر ہوگا سرکار قدموں سے سرکار قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی چاراں نہ کوئی کرنا بسکنات سنا دینا چاراں نہ کوئی کرنا بسکنات سنا دینا نا چیز زہوری کی جب سانس اڑی ہوگی نا 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 چیز زہوری کی جب سانس اڑی ہوگی وہ کیسا سماہوں کا کیسی وہ گڑی ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت زہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ کا قلام پڑھنے کی سارت حاصل فرما رہے تھے اللہ کریم فیاض بھائی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے بڑی برکتیں سامین مکرم ہمارے آج کے مہمان خصوصی اجاز احمد تور صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں سٹوڈیو میں فیاض نقشبندی صاحب ہیں بھائی شاہد انجم چشتی صاحب ہیں منڈی بہود دین سے حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب ہیں تمامی احباب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی اپنی حاضریاں پیش کی ہیں میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب کی جانئے بڑھوں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا آج کے پروگرام کا جو دوسرا خلام ہے وہ ہمارے سامین کی نظر کیجئے سب سے او ناغ او اللہ ہمار نان نبی سب سے بار ناغ او اللہ ہمار نبی اپنے مانا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مانا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آرم کا دولہ ہمارا نبی دن تاغے دن کو مو چاہیے دن والا ایسے چاہاں مارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی روشنی کا ہمارا نبی تیرگی میں اچالا ہمارا نبی تر پہ گیروں کی سہمت نہ فرمائیے پیک لینے مدینے چلے آئیے ارے کوئی ایسے چاہاں مارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا دن والا ایسے چاہاں مارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی جتھو مگتا خالی مڑے آوے او کوئی تربار نہ ہو دا جو دل دیاں تابش نہ جانے او کوئی دل دار نہ ہو دا مال کتا حکم بچانا را کسی آل انکار نہ ہو دا تو ہاتھیں ہم دیاں مگئے زیدہ تو سطوے سر کار نہ ہو دا کیونکہ دن والا ایسے چاہاں ہمارا نبی دن والا ایسے چاہاں مارا نبی اپنے مارا نبی را ہمارا نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرنے کی سارت حاصل فرما رہے تھے جناب محصرم بھائی حافظ عبد الرحمن جلالی صاحب اللہ کریم سے دعا ہے اللہ حرب والعزت دن دگنی راج دگنی ترقی اطا فرمائے سامین مکرم وقت بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور افتاری کا ٹائم بھی کافی قریب ہے اور چلتے ہیں اپنے اگلے قلام کی جانب میں ملتمیس ہوں جناب محصرم بھائی محمد شاہد انجم چشتی صاحب کا کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کی سارت حاصل فرمائیں جا زندگی مدین سے جھوکے ہوا کلا جا زندگی مدین سے جھوکے ہوا کلا جا زندگی مدین سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہر مور سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہر مور سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہے رائے میں باطن سوار لے گو بکر سے کچھائیں عشق و وفا کہلا شاید حضور ہر مور سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہر مور سے خفا ہے سجدوں میں گر گرا کے محمد کے پاپ پر سجدوں میں گر گرا کے محمد کے پاپ پر جا اور جلد رحمتیں حق کو بلا کہلا جا اور جلد رحمتیں حق کو بلا کہلا قسموں سے پیش ہو ہوگا مظافر حضور حق محمد کے پاپ پر اس کو شہید یصبائے آقا بنا کہلا جا زندگی مدین سے جوکے ہوا کلا شاید حضور ہر مور سے خفا ہے منا کلا ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کے حضور حضور التجا پیش کرنے کی سارتحاصل فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد شاہد انجم چشتی صاحب اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور تائدار کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اتوفیق عطا فرمائے سامین مکرم آخری سنہ خان ہیں اور انشاءاللہ اختتام کی جانب میں بڑھ رہا ہوں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ اپنی زندگی میں دو دعائیں مانگا کرتی تھی نماز تحجد میں اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت رابعہ بسری اور جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ساری دنیا سو جایا کرتی تھی تو مسلح بچا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کرتی تھی اور ساری ساری رات آپ کی سجدوں میں گزر جایا کرتی تھی اللہ رب العزت کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا دو بڑی انمول دعائیں ہیں وہ مانگا کرتی تھی اور پہلی دعا یہ ہے وہ کہا کرتی تھی کہ یا رب العالمین ساری کائنات سو گئی ہے چاند ستارے نکل آئے ہیں ہر طرف سکون کا محول ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے اس رات کی تاریکی میں دروازے بند ہو گئے ہیں میں اس وقت جاگ کر تیرے حضور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت میری مغفرت فرمائے کیونکہ یا رب العالمین تیرا دروازہ ہر وقت کھولا رہتا ہے ہم سب کی بکشش فرما دوسری بڑی خوبصورت دعا تھی آپ دعا کیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین جس طرح سے تم نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے اسی طرح سے مجھ پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نمازِ تحجد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہم سب کو نمازِ پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سامین مکرم آئیے چلتے ہیں اپنے آخری کلام کی جانب اور ہمارے بزرگ سنہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ کریم سے آپ میں گزارش بھی کروں گا کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی ان کی صحت کے لیے دعا بھی کیجئے گا اور آپ سے ہی گزارش کروں گا اجاز احمد تور صاحب سے کہ آپ حضور علیہ السلام کی نات سے ہمارے قلوب و ذہان کو آشنا فرمائیں مدینہ پاک کی حاضی سے حوالے سے مدینہ کی اقلام بہت مشہور پیش کر رہا ہوں اور اس کی فرمائش میں ہمیں حضور اے ساتھ کوئی امتظام ہو جائے حضور اے ساتھ کوئی امتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں پھر سے دے کھلوں ایک بار صبح تیبہ ہو میں پھر سے دے کھلوں ایک بار صبح تیبہ ہو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور تجلیا تل سے بھر لوں میں اپنا کا سائجاں بلا سے پھر لیں کہ جائے کھلوں اے ساتھ کوئی امتظام ہو جائے کھلوں اے ساتھ کوئی امتظام ہو جائے تو کچھ نہیں مشکل بے شک عزوریات جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سیمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو کیا آئے سیمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے عزوریات جو سن لے تو بات بن جائے عزوریات جو سن لے تو بات بن جائے جائے عزوریات جو کہتے تو کام ہو جائے اور مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبل میں کہہ دے سبی احمد ات خیر عزوریات جو سن لے عزوریات جو سن لے ساکھوئی تیزان ہو جائے آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پیشکا رہے تھے اللہ پاک کے عزور دعا ہے اللہ حربول عزت ہم سب کو ماہ سیام میں کم از کم ایک مرتبہ آقا کے در کی زیارت نصیب فرمائے سامین مکرم ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں دو مصرے رمضان مبارک کے نام اور پھر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوں گے کہ تو یاد آئے گا تیری فضائیں یاد آئیں گی تو یاد آئے گا تیری فضائیں یاد آئیں گی اے رمضان ہمیں تیری عطائیں یاد آئیں گی اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ سیام کے سہیمانوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے دعا ہے کہ جب یہ اگلے سال آئے تب بھی ہم اسی طرح سے ماہ رمضان مبارک کا بلکہ اس سے بہتر طریقے سے رمضان مبارک کا استقبال کر سکیں سامین مکرم آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی خصوصی افتار ٹرانسمیشن سب ہی حباب سمات کر رہے تھے چونکہ افتاری کا وقت بھی کافی قریب ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے سامین و ناظرین اکرام آپ کا مزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوہ پانیتنی اسلامی میڈیا کے فیس بک پیز اور یوٹیوب چینل سے اجازت طلب کرتا ہے انشاءاللہ کل پھر سے ملاقات ہوگی نئے سنہ خانوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی